اب ظاہر ہے مخمسے میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں دوسرا وہ اپنے بھائی کی حوایت بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس درمیانی راستے کی کوشش میں میرا خیال ہے کہ نون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا نقصان پہنچا ہے اور اس دن بجائے اس کے کہ کوئی ائرپورٹ پر جانے کی کوشش کی جاتی یہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی خفیہ ڈیل ہے جس کے تحت شہباز صریف اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ائرپورٹ پہ جائے تو کس سے ہو سکتی بھی خفیہ ڈیل صریف ظاہر ہے انتظامیہ سے ہی ظاہر ہے خفیہ ڈیل ہوتی ہے نا اس میں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ایک زیادہ رش ہے اس لیے گاڑی سلو جاری ہاں لیکن گاڑی سلو تو جتنی بھی چلے لاہور ائرپورٹ اتنی دور تو نہیں ہے کہ آپ تو ہوتی نہ سکے آٹھ بجے تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبسکرائب کر لیے ہمارے چینل کو ریڈ آئیکن پر کلک کیے ساتھ ملے گھنٹی کے آئیکن پر بھی کلک کیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی نہیں لائک کر لیے ہمارا فیس بک پیج ہمارا ٹویٹر ہینڈل لنک نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے السلام علیکم و رحمت اللہ